بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹو ڈیفرینشیشن ڈیفرینشیشن میں کیا ہوتا ہے ڈیریویٹیو ہم ایک ریٹ آف چینج کو بھی کہا جاتا ہے یا کسی بھی چیز کی سلو فائنڈ کرنی ہو تو ہم ڈیریویٹیو سے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ڈیریویٹیو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فائنڈ کی جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم سلوپ کی بات کرتے ہیں سلوپ میں کیا ہے کہ لیٹ سپوس میں ایک 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 سوائے پلین ڈراؤ کرتا ہوں یہ ایک ایک سوائے پلین ہے وائے ایکسس اور یہ ہے ایکس ایکسس اچھا اب یہاں پر ایک میں لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں سٹریٹ لائن یہ ایک سٹریٹ لائن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس لائن کی ایکر میں نے سلوپ فائنڈ کرنی ہو تو سلوپ فائنڈ کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے ہوگا کوئی سے بھی دو پوائنٹس جو کہ اس لائن کے اوپر لائے کر رہے ہوں صحیح؟ تو لیٹ سوز یہ ایک پوائنٹ یہ میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے اور سیکنڈ پوائنٹ میں لے لیتا ہوں یہ پوائنٹ یہ دو پوائنٹس ہو گئے جو کہ میں یوز کر کے اس لائن کی سلوپ فائنڈ کروں گا تو اس کے کوئنڈیٹس پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئنڈیٹس کیا بنتے ہیں صحیح ہے تو اس کا ایکس کوئنڈیٹ یہاں سے میں پرپینڈکلر ایکس ایکسس پہ ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ اس کا ایکس کوئنڈیٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی ایکس کوئرنیٹ اس طرح سے یہاں سے اس پوائنڈ سے پرپینڈکلر ڈراؤ کروں گا ایکس ایکسس کے اوپر تو اس پوائنڈ کا ایکس کوئنڈیٹ بن جائے گا تو اس کو ہم ایکس کوئنڈیٹ کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اور اس کے ایکس کوئرنیٹ کو بی کہہ دیتے ہیں ان جنرل ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی سپیسپیک ویلیو ہم یوز نہیں ابھی کر رہے ہیں تو انجنر ہم نے بات کی کہ اس کے x کوڈنیٹ کو میں نے a کہہ دیا اور اس پوائنٹ کے second point جو ہے اس کے x کوڈنیٹ کو میں نے b کہہ دیا اچھا اب یہ ہے y axis y axis کو کہتے ہیں y is equal to f of x بھی ہوتا ہے function کے equal بھی ہم لیا کرتے ہیں y axis کو تو y is equal to ہم کہہ سکتے ہیں y is equal to f of x صحیح مطلب کہ function ہے x کا تو جیسے x کی value پوٹ کریں گے تو وہ function کی value آجاتی ہے جو کہ y کے برابر ہوتی ہے اسی طرح سے میں نے کہہ دیا y is equal to f of x ہے تو اب یہاں پر y کوڈنیٹ ان دونوں points کے دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں تو یہاں سے میں y کے اوپر perpendicular ڈراؤ کرتا ہوں اس point سے تو اس کا y کوڈنیٹ بنجے گا تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں f of a کیونکہ اس point کا x کوڈنیٹ کے ہے a ٹھیک ہے تو اس کا f of x کی value یہاں پر کیا بنے گی f of a کیونکہ x is equal to a ہے x کوڈنیٹ a ہے اس point کا تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں f of a اسی طرح سے اس point کا y کوڈنیٹ دیکھنا ہو تو یہاں سے perpendicular ڈراؤ کریں گے y axis کے اوپر تو یہ بن جاتا ہے f of b اس point کا x کوڈنیٹ b ہے تو اس کا y کوڈنیٹ کیا بن گیا f of b اچھا اب دیکھیں ہم نے slope find کرنی ہے اس line کی تو slope find کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے دو points لیے ٹھیک ہے ایک یہ point ہے اور ایک یہ point ہے تو ان دونوں points کے x y کوڈنیٹس ہم نے دیکھ لیے کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے خود ان جنرل ہم نے ان کے نام رکھتی ہے اچھا اب slope کیا ہوتا ہے slope is equal to ہوتا ہے slope is equal to rise over run rise over run rise مطلب کہ vertically کیا change جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے اس point سے لے کر اس point تک vertically کیا change جا رہا ہے کیسے کیسے ہم اوپر جا رہے ہیں کتنا distance ہے جو ہم نے vertical cover کی ہے ٹھیک ہے مطلب اوپر کی طرف ہم نے cover کی ہے تو وہ rise ہو گیا اور run کیا ہے ہم horizontally کتنا run کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ x axis کے long کتنا distance cover کر رہے ہیں تو وہ run ہو جائے گا تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ rise کو change in y axis ٹھیک ہے change in y اور run کو ہم کہہ سکتے ہیں change in x ٹھیک ہے x کے long ہم run کرتے ہیں horizontally کتنا change جا رہا ہے کتنا distance ہے ٹھیک ہے ایک point سے دوسرے point تک پہنچنے کے لیے x distance کتنا ہے اور y distance کتنا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ڈیل y اور ڈیل x سے اچھا اب دیکھیں اس ٹیاغرام میں تو change کیا بن رہا ہے یہاں سے y axis اس point سے اس point تک vertical distance یہ بنتا ہے یہ ہے vertical distance ٹھیک ہے change in y تو یہ equal کس کے ہوا ڈیل y کے یہ ہے ڈیل y کے equal اور change in x کیا ہوگا x axis کے along کتنا چینج ہے اس point سے اس point تک وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیل x کہہ دیں گے تو یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں slope تو change in y یہ ہے اور change in x یہ ہے اس کی values ہم کیسے نکال سکتے ہیں کہ x کا distance کتنا ہوگا یہ اس کا x coordinate ہے اس point کا ٹھیک ہے اس x coordinate میں سے یہ اس point کا first point کا x coordinate اگر minus کر دیا جائے تو ہمارے بس یہ distance بچتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیل x کس کے برابر ہوگا b minus a کے اور اسی طرح سے ڈیل y کس کے برابر ہوگا اگر ہم اس پورے y coordinate میں سے ٹھیک ہے جو کہ f of b کے equal ہے ٹھیک ہے یہ پورا distance بنتا ہے f of b اس میں سے f of a distance نکال دی یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک f of a ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک origin تک f of b ہے تو f of b میں سے f of a کو minus کر دیں تو ہمارے بس یہ distance بچے گا ٹھیک ہے ڈیل of y جو کہ equal ہے ڈیل of y کے تو ہم لکھ سکتے ہیں slope is equal to ڈیل of y مطلب change in y اور ڈیل of x مطلب change in x is equal to f of b minus f of a صحیح تو یہ equal ہے ڈیل of y کے جو f of b میں سے ہم نے f of a منس کر دیا تو ہمارے پاس یہ distance بچا ڈیل of y divide it by اسی طرح سے ڈیل x ہمارے پس آئے گا کہ اس x کوارڈنیٹ میں سے اس x distance مطلب یہ یہاں سے origin سے لے کر یہاں تک جو x distance کتنا ہے b ہے اور origin سے لے کر یہاں تک جو distance a ہے ٹھیک ہے اس پورے distance میں سے اگر یہ distance نکال دیں a distance نکال دیں b میں سے a نکال دیں تو ہمارے پاس ڈیل x بچے گا تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں b minus a is equal to ڈیل x ٹھیک ہے ڈیل y کے جگہ ہم نے کیا لکھا f of b minus f of a جو کہ یہ ہے ٹھیک ہے ڈیل y اور اسی طرح سے ڈیل x کے جگہ ہم نے لکھا b minus a جو کہ یہ distance b minus a یہ بچتا ہے ڈیل x تو اب یہ آ چکا ہے slope کے equal ٹھیک ہے اگر ہمیں b اور a کی values پتا ہوں ٹھیک ہے تو f of b اور f of a کی values بھی ہمیں مل سکتی ہیں تو ان کے through پھر ہم slope find کر سکتے ہیں let's suppose ایک example لے لیتے ہیں کہ اگر یہ points کے coordinates اس point کے coordinates جو ہیں وہ ہیں 5,6 ٹھیک ہے اور اس point کے coordinates ہم suppose کر لیتے ہیں 3,4 تو پھر اس کے اس کی slope کیا بنے گی اس formula میں پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو slope is equal to بنے گی یہ ہے f of آ یہ f of b ٹھیک ہے اور یہ f a اس کو ہم second point consider کر لیتے ہیں اس کو ہم first point consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا f b اور یہ بنجھے گا f a مطلب f b is equal to 6 ہے اور f a is equal to 4 ہے تو یہ بنجھے گا 6 minus 4 divided by b minus a b کیا ہے second point x co-ordinate b صحیح تو اس کی value ہم نے suppose کر لی 5 ہے تو اس کو لکھ رہیتے ہیں 5 minus اور first point x co-ordinate a تو 3 ہم نے suppose کیا ہو ہے تو یہ 3 لکھتے ہیں تو یہ بنجھے گا 6 minus 4 is 2 divided by 5 minus 3 is 2 تو slope کیا بنجھتی ہے یہ پس میں cancel is کر رہے ہوں تو ہم اس کی line کی slope find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ slope 1 وہ اس پوری entire line کی slope بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو slope of line is the slope of entire line ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی سے بھی 2 points اگر ہم لے لیں line کے اوپر مطلب کہ یہاں پر بھی کوئی point ہو ٹھیک ہے اور یہ point ہم ان دونوں points کے ثرو بھی اگر ہم find کریں slope تو یہ 1 ہی آئے گی ٹھیک پوری entire line کی straight line کی کوئی کئی بھی slope آپ find کر لیں تو پوری کی line slope آجاتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی curve کی پوری ٹھیک ہے اب ہم curve پہ آتے ہیں let's suppose پہلے تو x y plane draw کریں گے یہ y axis اور x axis صحیح تو اب یہاں پر میں ایک curve لیتا ہوں یہ curve ہے یہ بلکہ اس کو اور curve کر لیتے ہیں یہ بنجائے گا اس طرح سے صحیح تو یہ curve ہے اگر ہم اس curve کی slope ہر جگہ change ہوتی جارہی ہے یہاں پر اور slope ہے رائز بھی change ہوتا جارہ ہے x run بھی change ہوتا جارہ ہے تو slope بھی change ہوتی جارہی ہے تو یہاں پر زیادہ rise ہو رہا ہے یہاں پر کم rise ہو رہا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر x direction میں کم move کر رہے ہیں زیادہ ہم rise کی طرف جارہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر x کی طرف زیادہ move کر رہے ہیں rise نہیں ہو رہا ہے صحیح ہے تو اس طرح سے slope depend کر رہی ہوتی ہے rise over run پہ تو اس curve میں مختلف جگہ پر مختلف slope ہے تو ہم کسی بھی curve پہ ایک specific point پہ instantaneous point پہ ہم slope فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم نے اس point پہ slope فائنڈ کرنی ہو یہاں پر تو وہ کسی سے فائنڈ کریں گے کہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک tangent line ہوگی ٹھیک ہے یہ tangent line مطلب کہ اس point کو صرف ایک دفعہ کٹ کریں یہ ہوگی tangent line یہ tangent line ہے اس point پہ اس curve کی tangent line ہے اس طرح سے ایک اور point میں لے لیتا ہوں یہاں پر تو اس slope ہم فائنڈ کرنی ہو تو tangent line کی slope فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے اس point پہ tangent ہو اس curve پہ اس point پہ tangent ہو تو tangent یوں منتا فائنڈ کرنی ہو slope یہ ایک point ہے تو یہاں پہ tangent ڈراؤ کریں گے tangent کیا ہوگا اس کا یہ tangent بنتا ہے جو کہ اس point کو صرف ایک دفعہ کٹ کر رہے صحیح اس curve کو اس point پہ اس curve کو صرف single times کٹ کر رہے تو touch کر رہے مطلب کہ ٹھیک تو یہ point پہ تو اس curve کی اگر ہم نے slope فائنڈ کرنی ہو تو کسی ایک instantaneous point پہ ہم slope فائنڈ کریں گے تو مطلب کہ اگر اس point پہ فائنڈ کرنی ہے تو میں اس tangent line کی slope فائنڈ کروں گا اور اس point پہ اگر میں فائنڈ کرنی ہو تو اس tangent line slope فائنڈ کروں گا تو curves کے لئے different چیز ہے slope ٹھیک ہے کہ line میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ کسی بھی دو points کو لے کر ہم line کی slope فائنڈ کر سکتے اور پوری line کی slope سیم ہوگی ٹھیک ہے ہر جگہ سیم ہوگی اس line کی ٹھیک ہے لیکن curves کی ہم نے پوائنڈ پہ slope فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی curve کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم curve کی slope کی فائنڈ کر سکتے ہیں تو پہلے تو x y coordinates بناتے ہیں یہ y axis اور یہ x axis اس میں ایک curve ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ curve ہے ٹھیک ہے اس curve کے ہم اگر slope فائنڈ کرنی ہے تو جس ہم نے کیا تھا line میں دو points لیے تھے اس میں ہم دو points لے لیتے ہیں ایک point یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک point یہ پر کر لے لیتے ہیں یہ point ان دو points کو use کرتے ہیں اس کی slope فائنڈ کرنے کے لیے تو دیکھیں اگر اس کا x co-ordinate کیا بنے گا اس یہ سے اس point سے میں perpendicular ڈراؤ کرتا ہوں x axis کے اوپر تمہر اس کا x co-ordinate آ جائے گا جس کو ہم in general کہہ جتے ہیں x knot ہے ٹھیک ہے یہ اس کا perpendicular پہلے ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کا perpendicular آئے گا x ایکس کے اوپر اس طرح سے ٹھیک ہے اب دیکھیں x knot کے اندر increment ہو رہا ہے پھر جا کر یہ point بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ distance مطلب کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ delta axis میں increment ہوا ٹھیک ہے اس distance کو ہم delta x کہہ دیتے ہیں delta x اس کو ہم delta x بول دیتے ہیں صحیح x کے اندر یہاں تک distance origin سے لے کر یہاں تک distance x knot x knot کے اندر delta x ہم نے add کیا تو ہمارے پاس کیا بنا یہ x یہاں تک distance بن گیا مطلب کہ یہ کس equal ہے یہاں صحیح ہم نے یہاں تک کیا کیا پھر سے میں revise کر دوں کہ یہاں پر ہم نے پہلے point لیا جس x coordinate کو ہم نے کہہ x knot in general ہم نے خود سے نام رکھ دیا x knot کوئی specific value بھی ہو سکتی ہے تو اب ہم بات کر رہے ہیں in general کی ٹھیک x knot اس کچھ add ہو رہے تب جا کر x co ڈ تو کیا ڈ رہا ہے کتنی value ہے کچھ بھی ہو سکتی 10 ہو سکتی 20 ہو سکتی 2 ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے تو delta x in general ہم نے ہو سکتی x knot ڈ x ڈ ڈ x ڈ x ڈ تو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ دلٹا ایکس یہ مطلب کہ اس کوارڈنیٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکس پلس ڈلٹا ایکس اسی طرح سے ہم وائی ایکسس پر آتے ہیں وائی ایکسس میں دیکھیں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وائی ایکل ٹو کیا ہوتا ہے ایف آف ایکس تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایف آف ایکس تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس پوائنٹ کے وائی کوارڈنیٹ کو یہاں سے ہم پرپینڈگلور دراؤ کریں کہ وائی ایکسس کے اوپر تو اس کا وائی کوارڈنیٹ آجے گا جو کے برابر ہوگا یہ ایف آف ایکس نوٹ کے کیونکہ اس کا ایکس کوارڈنیٹ کیا ہے ایکس نوٹ تو پھر اس کا وائی کوارڈنیٹ کیا بنے گا ایف آف ایکس نوٹ ایف آف ایکس نوٹ اسی طرح سے اس پوائنٹ کا ایکس کوارڈنیٹ کیا ہے ایکس پلس ڈلٹا ایکس تو اس کا وائی کوارڈنیٹ کیا بنے گا یہاں سے پرپینڈنگلو ڈروک یہ y ایکسس کے اوپر تو یہ بنتا ہے f of x پلس ڈلٹا x صحیح تو یہ ہمارے پاس دو پوائنٹس تھے اور جس کے ہم نے x اور y کوڈنیٹس ڈیفائن کر دیئے اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک چینج ہو رہا ہے کس میں y میں مطلب کہ rise کتنا ہے ہمارے پاس اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا یہاں سے لے کر یہاں تک مطلب کہ ڈلٹا y increment in y جو ہے وہ کیا ہے یہ ہے یہ distance جو ہے change in y ہے change in y کو ہم کیا کہتے ہیں ڈلٹا y یہ ہے ڈلٹا y تو ڈلٹا x تو ہم پہلے سے ڈیفائن کر چکے ہیں ڈلٹا x کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ change ہو رہا ہے کیا x میں change ہو رہا ہے یہاں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک move کرنے کے لئے y مطلب کتنا rise ہمیں کرنا پڑے گا کتنا vertical distance cover کرنا پڑے گا یہ ہے vertical distance اس کے equal ٹھیک ہے اور یہاں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک move کرنے کے لئے کتنا run کرنا پڑے گا مطلب کہ کتنا x axis کے long ہمیں move کرنا پڑے گا تو وہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance صحیح delta y اچھا اب ہم اس کی slope find کرتے ہیں slope کیا بنتی ہے slope is equal to ہوتی ہے slope is equal to rise over run جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں صحیح جو کہ equal ہوتی ہے delta y rise کیا ہے delta y اور run کیا ہے delta x اچھا delta y کس کے equal ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اور delta x کس کے equal ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے جس طرح پہلے ہم نے line کی بات کی تھی ٹھیک ہے تو اس میں delta y کس طرح سے دیکھا تھا اور delta x کس طرح سے دیکھا تھا اب یہاں سے بھی میں ایک line draw کر لیتا ہوں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو line کیا بنتی ہے دیکھیں اس point سے اس point تک میں straight line draw کر لیتا ہوں تو straight line تقریبا اس طرح سے بنے گی صحیح ہے یہ straight line بنے گی تو یہ کیا ہے اس curve پہ secant line اس کو کہا جائے گا صحیح ہے یہ کیا ہے ایک secant line ہے یہ curve تو اس طرح سے تھا نا یہ curve جا رہا ہے یہ یہ curve آ رہا ہے صحیح ہے curve یہ ہے اور جبکہ ان دو points کو ملانے سے line جو straight line بنتی ہے وہ اس gray line سے شو کی گئی ہے صحیح ہے تو secant line اس کو میں نے کیوں کہا کیونکہ کسی بھی curve کو دو points پہ جو line cut کر رہی ہو ٹھیک ہے اس کو secant line بولا جاتا ہے تو یہ ایک secant line ہے تو اگر ہم ان دونوں points کو use کر کے slope فائنڈ کریں گے تو وہ اس curve کی slope نہیں آئے بلکہ نہیں آئے گی بلکہ کس چیز کی آئے گی اس secant line کی slope آئے گی ٹھیک ہے تو وہ ہم find کرتے ہیں delta y کس طرح سے آئے گا y میں change y میں change یہ ہے مطلب کہ یہ change y میں یہ صحیح ہے یہ دونوں equal distances ہیں یہ del y ہے del y تو یہ کس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ اس پورے distance میں سے کون سے distance میں سے یہ یہ سے لے کر مطلب اس پوائنٹ سے لے کر یہ تک distance کیا ہے f x plus del x اس میں سے اگر ہم یہ distance نکال دیں مطلب f x 0 یہ سے یہ یہ distance بنتا f x 0 f x 0 یہ distance بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا کا پورا distance کیا بنتا f x plus delta x f x plus delta x میں سے f x نکال دیں تو مربس یہ distance بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں red color سے show کر دوں یہ distance بن جاتا ہے جو کہ del y equal ہے مطلب کہ ہم اس کو لکھ سکتے del y کو f of x plus del x minus f of x not ٹھیک ہے x not plus del x ہے اس کو تھوڑی x not ہے اس کو لکھیں کہ f of x not plus del x minus f of x not اچھا اب del x کو دیکھتے ہیں del x کس طرح سے آئے گا ڈیوائز it by ڈیوائز 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 دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک distance کو یہ پورا کا پورا distance ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک distance کیا ہے x plus x not plus del x اور یہاں سے لے کر یہاں تک distance کیا ہے x not ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے لے کر یہاں تک x not ہے یہ x not ہے اور یہ x not plus del x ہے تو اس distance میں سے x not اگر میں منس کر دوں مطلب کہ x not plus del x not میں سے x not plus del x میں سے میں منس کر دوں x not کو تو ہمارے پس کیا بچتا ہے یہ distance بچتا ہے یہاں سے لے کر یہ distance یہ distance بچتا ہے تو یہ distance کس کے equal ہے del x کے equal ہے صحیح ہے جو کہ ہمیں چاہیے تو ہم اس میں سے لکھ لیتے ہیں x not plus del x minus کیا ہو رہا ہے x not کو minus کریں اس میں سے x not تو یہ ہمارے پس بن گیا del x کی value اور یہ بن گی del y کی value تو جو کہ equal ہے slope of secant line ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے slope of secant line یہ میں دوبارہ سے لکھتا ہوں slope of secant line slope of secant line is equal to is equal to کیا ہے f of x not plus del x minus f of x not divided by دیکھیں x not یہ positive ہے یہ x not negative ہے اور دونوں ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ آپس میں cancel ہو سکتے ہیں تو ہمارے پس پیچھے کے بچا del x ہم نے پہلے جیسے بات کی تھی کہ کسی curve کی slope find کرنی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے یہ یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی curve کی اگر آپ نے slope find کرنی ہو تو وہ کسی ایک point پہ slope ہم find کریں گے ٹھیک ہے تو ہر point پہ different slope ہوتی ہے اس لیے پھر ہم ہر point کی الہدہ slope find کرتے ہیں ہر point پہ الہدہ الہدہ slope find کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی ایک single point پہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک single point پہ ہم اس curve کی slope find کرتے ہیں تو let's suppose اگر یہ curve تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی slope اس point پہ find کرنی ہے تو وہ کیسے ہم find کریں گے ہم نے تو یہاں پر دو points لیے ٹھیک ہے دو points لیے تو ہمارے پاس جو اس سے slope آئی وہ ایک secant line کی slope آئی جو کہ ان دونوں points کو meet کرنے سے line بنتی ہے ٹھیک ہے وہ اس curve کو دو points پہ cut بھی کر رہی ہے تو اس لیے ہم نے اس کو secant line کا نام دیا یہ ہے secant line اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں secant line of this curve صحیح ہے تو ہمارے پاس یہ جو slope آئی ہے یہ کس کی slope ہے یہ اس secant line کی slope ہے اگر ہمارے پاس x not اور del x x not اور del x کی values اگر ہمارے پاس ہیں یا f of x not plus del x اور f of x not کی اور del x کی values ہمارے پاس ہیں تو ہم اس secant line کی slope فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس میں values پوٹ کرنے کے بعد تو اچھا اب ہم اگر اس یہاں پر اس point پر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہوں slope اس curve پہ اس line اس point پہ اگر ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہوں اس کی slope تو ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ اس tangent line کی slope ہوگی ٹھیک ہے tangent line یہاں اس point پہ tangent line کیا بنتی ہے اس طرح سے جو کہ اس point پہ single times cut کرے اس curve کو تو اس طرح سے یہ ایک tangent line بنتی ہے صحیح ہے یہ tangent line بنتی ہے اگر ہم اس line کی slope فائنڈ کرنے میں کامیاب ہوگئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس point وہ slope کس چیز کی ہوگی اس curve کی slope ہوگی اس point پہ صحیح ہے تو ہم اس کی فائنڈ کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فائنڈ کر سکیں گے اگر دیکھیں delta x کی value یا delta x کی value میں کم کرتا جاؤں delta x کی value میں کم کرتا جاؤں تو کیا ہوگا یہ point اس point کے قریب آتا جائے گا صحیح ہے کس طرح سے دیکھیں یہ curve میں اس کو الہدہ سے draw کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ curve ہے صحیح ہے اس طرح سے یہ curve ہے تو اس پہ ہم نے دو points لیے تھے ایک point یہ point ہے اور دوسرا یہ point ہے صحیح ہے تو اگر میں delta x کی value کم کرتا جاؤں تو کیا ہوگا اس point پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے delta x کی value کم ہوگی ہے صحیح ہے پہلے اتنی تھی پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک تھی ٹھیک ہے یہ اب یہاں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے مطلب کہ delta x میں کم کرتا جاؤں تو کیا ہوگا یہ point اس point کے قریب آتا جائے گا صحیح ہے تو یہ point اس point کے قریب آتا جا رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ delta x کی value کو کم کرتے ہیں delta x کی value کو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ وہ zero کو اپروچ کر رہی ہے صحیح ہے مطلب کہ وہ point اس point کے بالکل قریب آگیا ہے ان دونوں points میں difference بہت تھوڑا سا رہ گیا ٹھیک ہے point zero 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 something infinitely جو ہے وہ کم اس کی value ہو چکی ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ delta x جو ہے اپروچ کر رہا ہے zero کو تو مطلب کہ اگر ہم slope of tangent line فائنڈ کرنا چاہا رہے ہیں of that point slope of tangent line ٹھیک ہے tangent line at that point تو وہ کس طرح سے آئے گی ہمیں limit apply کرنی پڑے گی limit delta x approaches to zero ٹھیک ہے اس delta x کو ہم نے zero approach کرا دیا اور باقی function اسی طرح سے رکھا x not plus delta x minus f of x not divided by delta x تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گی کس کی ہم یہ فارمولا بن گی ہمارے پاس slope فائنڈ کرنے کا کسی بھی curve پہ ایک instantaneous point پہ ٹھیک ہے اس point پہ اگر ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو اس کے لئے بھی ہم یہ use کریں گے لیکن ہم پھر x not اور delta x کی values different use کریں گے تو یہ ہے x not delta x مذہب f of x not f اور f of x not plus delta x کی values ہمیں پتا ہوں تو ہم اس فارمولا میں پورٹ کر کے ہم اس پہ اس curve کی slope فائنڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے اس point پہ تو یہ طریقہ ہے slope فائنڈ کرنے کا کسی بھی curve کا ہم اب اس کو delta y over delta x پہ ہم نے کیا کیا limit apply کی delta y over delta x اس پہ ہم نے limit apply کی limit delta x approaches to zero delta x approaches to zero تو right hand side پہ یہ ہمارے پاس آئے گا کہ limit delta x approaches to zero اور function f of x not یا پھر in general x not کو x ہی کہہ دیں تو وہ بنجے گا f of x plus delta x minus f of x divided by delta x تو limit del y over del x کو کہتے ہیں equal to کیا ہوتا ہے d y over dx اس کی different notations بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو dy over dx بھی کہ سکتے ہیں ھیک derivative of y with respect to x dy over dx یہ کیا شوہ کر رہے ہیں derivative of y with respect to x ھیک is equal to کیا آیا ہمارے ہمارے delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f x divided by delta x تو یہ derivative کا فارمولا آگیا ٹھیک ہے جس limit delta x approaches to zero delta y over delta x کو d y over dx بھی کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم function کا prime بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور نوٹیشن ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا بنتی ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں f prime of x ٹھیک ہے f prime of x بھی اس کو کہا جا سکتا ہے is equal to limit delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x divided by delta x تو یہاں پر ہم نے اس chapter میں اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ derivatives کس طرح سے find کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور derivatives کس لئے find کے جاتے ہیں derivatives find کے جاتے ہیں rate of change find کرنے کے لئے ٹھیک ہے کسی بھی curve کا rate of change find کرنے کے لئے derivative find کرتے ہیں اس کا تو یا پھر کسی بھی چیز کی slope find کرنے ہو rate of change جو ہوتی slope ہے صحیح ہے تو مطلب کہ اس کی applications میں کیا آتا ہے rate of change of anything صحیح ہے کہ جو time کے ساتھ ساتھ یا کسی بھی respect سے کوئی بھی value change ہو رہی ہو ٹھیک ہے ایک function میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک dependent value ہوتی ہے اور ایک independent value ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ y is equal to y is equal to x square plus 1 صحیح ہے تو y ہم کس کو کہتے ہیں function کو ٹھیک ہے function کو present کرتا f of x is equal to x square plus 1 اب یہاں پر دو values بنتی ایک dependent value ہے اور ایک independent value ہے صحیح مطلب کہ اگر میں x میں values put کرتا جاؤں تو ہمارے پاس y کی values change ہوتی جائیں گی let's suppose میں x کی value put کرتا ہوں x is equal to 2 ہے یہ میں نے خود سے put کی ٹھیک ہے کسی بھی dependent ہے کس پہ depend کر رہے x کے اوپر depend کر رہے x کی جیسے values change ہوں گی ویسے y کی values بھی change ہوں صحیح مطلب کہنا یہ ہے کوئی بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک independent اور dependent to dependent value independent value کے اوپر کس طرح سے depend کر رہے صحیح ہے اس پہ اس کو change کرنے سے independent value کو change کرنے سے جو change آتی ہے dependent value میں وہ اگر ہم find کرنا ہو تو ہم derivative سے find کرتے ہیں صحیح ہے تو اسی طرح سے اگر میں اس کا change find کرنا چاہوں تو ہم کیا کریں گے اس expression کا derivative find کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ بنے گا dy اور dx اس کا x square plus 1 ایک expression ہے جس کا derivative ہم find کریں تو ہمارے پاس rate of change پہ چل جائے گی کہ کیسے کیسے کتنی change آتی ہے x کو change کرنے سے y میں صحیح تو یہ applications ہوگی derivative کی اور اب ہم next میں دیکھتے ہیں exercise start کرتے ہیں ٹھیک فارمولا ہم نے اوپر دیکھا جو فارمولا آیا تھا limit del y over del x is equal to limit del x approaches to 0 f of x plus del x minus f x over del x یہ فارمولا ہے first principle کا ٹھیک ہے اس کو first principle بھی کہتے ہیں کہ find the derivative with respect to x of the function ٹھیک ہے by first principle یا by definition اس کو کہا جاتا ہے کہ by definition find کریں یا پھر by first principle find کریں تو ہم اس method سے اس فارمولا کو use کر کے تو ہم اس کا derivative find کریں کسی بھی expression کا derivative find کر سکتے تو یہاں پر ہمارا introduction part one اس chapter کسی کسی کسی